اسلام علیکم توبی اللہ خیر ٹیکنو پوہ فائی فوج سمارٹ فون جو وہ گلوبل مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے اس سمارٹ فون کو جو فسٹ لک ہے اور ان باکسنگ جو ویڈیو سے وہ ریویل ہو چکی ہے اور میں آپ کے ساتھ اس سمارٹ فون کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں دس اس در ٹیکنو پوہ فائی فوج سمارٹ فون فسٹ لک آپ کے سامنے جو سمارٹ فون ہے کافی میکنیکل کافی روبوٹک اور ایک ٹیکنیکل ڈیزائن فیل آتا ہے نظر آتا ہے آپ دیکھ ستے کہ اس سمارٹ فون کے ریٹ سائی پر بلیک کرر میں سکوئر کیمرہ مارڈیول دیا گیا جہاں پر آپ کو ڈوال کیمرہ سیٹ اپ الڈی فلیش لائٹ دیا گیا ہے جبکہ باقی جو سمارٹ فون کا جو ڈیزائن ہے آپ دیکھ ستے کہ یہاں پر تین پورشن میں ڈیزائن کیا گیا ہے بوٹم سائی جو کہ ٹرائنگل ڈیزائن میں سینٹر جو کہ ریکٹینگل ڈیزائن میں اور جو اپر والا سائیڈ ہے وہ بھی ہاں پر آپ کو ریکٹینگل ڈیزائن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سمارٹ فون کے بوٹم سائی پر آپ کو ٹیکنو پوہ کی برینڈ دیکھنے کو مل جاتے ہو یہ جو سمارٹ فون ایک روبوٹک ڈیزائن سے انسپائرڈ ہے جو کہ میکا روبوٹک جو کہ یہاں پر ایک روبوٹ کریٹ کیا گیا تھا اسے بہت زیادہ انسپیریشن لے گئی ہے لیکن اگرال جو روبوٹک ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا ہے گیمز کو ٹارگٹ کر کی ہے جو ڈیزائن نے کریٹ کیا گیا ہے سمارٹ فون ایک باکس ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے فلیٹ ایجز دیئے گئے ہیں آلدو کی جو بیلڈ کوارٹی وہ پلاسٹر کی ہے جو فریم وہ بھی جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی لیکن سمارٹ فون جو وہ نائن ایم ایم تھک ہے اور دو سو بیس گرام اس سمارٹ فون کو جو وہ ویٹ دیا گیا ہے جو کہ سائیڈ ماؤنٹڈ فگر پر سکینر کے ساتھ آتا ہے میکا بلیک امبر گولڈ ہوریکن بلو کل میں آتا ہے اس کے علاوہ ایک فری فائر ایڈیشن میں بھی جو ہے وہ سمارٹ فون کو ریویل کیا گیا سمارٹ فون کو جو ڈیزائن ہے کافی اچھا ہے کیمرہ ویز یہاں پر ٹیکنو کے مان ٹوینٹی سے تھوڑی سی بہت زیادہ انسپیریشن جو وہ لی گئی ہے اور یہاں پر انسپیریشن میں کوئی بھی ہاں پر پرابلم نہیں ہے گیمر کو ٹارگٹ کر کے ڈیزائن کریٹ کیا گیا ہے اور ڈیفنیٹ یہ اس پور اس جو ڈیزائن ہے اس میں بلکل پورا اترتا ہے ٹیکنو پوہ فائی فوجس میں دیا گیا ہے سیس پوائنٹ سیون ایٹ انچ کا ایک فول ایجی پلس ریزولیشن ڈیزپلی جو کے وان ٹوینٹی اٹھ کے ساتھ آتا ہے ایک سینٹر پانچھل کیمرہ دیا گیا جو کی ایٹی فائی پرسن کی سکنٹو بارڈیوشن کے ساتھ آتا ہے تری نائنٹی فائی کی پی پی آئی ڈینسٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک بڑے سائز کا ڈیزپلی دیا گیا ہے ڈیزپلی پسند کرتے ہیں کیونکہ موویز کے ٹائم پر اور گیم پلے کرتے وقت آپ کو ایک بڑا سا ایکسپرینس آپ کو پروائیٹ کرتا ہے ٹیکنو پوہ فائی سمارٹ میں دیا گیا میڈیا ٹیک ہیلو جی نائنٹی نائن کا پروسیسر جو کے سکس نینومیٹر کی فیبریکیشن پر بیز رہے اور مالی جی فیپ ٹی سیون کا جی پیو دیا گیا ہے جی نائنٹی نائن جو کافی کیپل پروسیسر ہے جس کی فیبریکیشن پروسیس بھی کام ہے جس کا مطلب ہے پاور ایفیشنٹ بھی اور پاور فل بھی ہے لیکن جو گیمنگ ایسپرینس ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو تھوڑا بہت کمپروائیز ملے گا لائک جس طرح یہ جو برانڈ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کی طور پر انٹروڈیوز کروا رہے لیکن اس کے باوجودی سمارٹ فون ہے میکسیمم فورٹی اپیس کی گیمنگ پلے پروائیٹ کرے گا اسپیشلی اگر میں بات انہوں پاپ جی کی آہ تو یہاں پر جی نائنٹی ٹھیک ٹاک ہے لیکن اتنے آزاد گیمنگ کے لیے یہاں پر سپیسیفک ڈیزائن نہیں کیا گیا تو توڑا بہت آپ کو سٹرکل کاموں کا ضرور ملے گا باقی جو سمارٹ فون ہے وہ آٹھ جی بریم دو سو اچھپنجی والا ویرنڈ میں ریویل ہو چکا ہے جس کے ساتھ آٹھ جی بی کی ورچوال ریم بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سمارٹ فون جہاں پر انڈرائی ٹرٹین کے ساتھ آپ کو ہائیو اس ٹرٹین کے لیٹس فوجن کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر اگر میں پر فارمیس کی بات ہوں تو میں آلڈے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گیمنگ کے حوالے سے اس کو ٹارگٹ ضرور کیا گیا لیکن اس کے باوجود یہ میکسیمم فورٹی اپیس پابل جی پروائیٹ کرے گا اب زائر جس پرائیس میں آتا ہے تو آپ کو ہر اوچ چیز تو اس سمارٹ فون میں ڈال کر نہیں دے سکتے نہ گیمنگ ایکسپیرینس اچھا ہوگا نہ ڈسپلی اچھا ہوگا نہ ڈیزائن کچھ چیز میں کمپرمائز ضرور ہوگا اور تھوڑا تھوڑا کریں گے زیادہ نہیں کریں گے اگر میں یہاں پر پرائیس کی بات ہوں تو کچھ یہاں پر جو پرائیس ریویل ہو چکے وہ کچھ ایک سے ستر ڈالر بتائی جا رہی ہے جو کہ آپ کو اس پاکستانی کنورجر پرائیس کچھ فورٹی سکس فورٹی سیون روپیز بنتی ہے تاوزنڈ روپیز بنتی ہے اور آئی تنگ اس پرائیس کی سافت سے اگر دیکھا جائے تو اب بھی کافی بہتر سپیچ کے ساتھ آتا ہے لیکن کچھ یہاں پر ٹیکس وغیرہ بھی ایٹ کریں گے تو دیفنیٹ یہ جو سمارٹ فون ہے جب پاکستان میں آئے گا تو کچھ ساٹھ ہزار روپی سمارٹ فون ہے جب پاکستان میں آئے گا تو کچھ سپٹمبر کے مہینے میں آفلائن مارکٹ میں آویلیبل کر دیا جائے گا ٹیکنو پوہ فائی سمارٹ فون کے ریئر سائپا ڈوال کیمرہ سیٹ اپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین کیمرہ ہے وہ پچاس میگا پیشل کا دیا گیا ہے ایف وان پوائنٹ ایٹر پر جیسا اور ایک فاظو کا سنسر ڈیپ سنسر دیا گیا جو کسی بھی کام کا نہیں ہے جبکہ فرن پر یہ جو سمارٹ فون ہے سینٹر پانچول کیمرہ میں صرف آرڈ میک اپسل کا سیل فی کیمرہ لے کیا تھا ہے اندازہ کرو کہ ٹیکنو کا سمارٹ فون ہے جو کہ پچاس سارزہ روپے میں آئے کا لیکن اس کے باوجود یہ برانڈ اتنی گرس رکھتا ہے کہ ابھی بھی آرڈ میک اپسل کا سیل فی کیمرہ پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ بلکل بھی جیسے فائی نہیں کرتا اور سمارٹ فون ٹو کے گی ریکارڈنگ کا ساتھ ہے فرنٹ کیمرہ سے بریئر کیمرہ سے بھی آہ میں بہت مازد کرتا ہوں لائٹ کا بہت بوری حالات ہے تو جو جو لائٹ ڈیم ہو چکی ہے تھوڑا بہت ایڈجس ضرور کیجئے آپ کیا کر سکتے ہیں بار پر لائٹ جاتی ہے گرمی بھی ہے تو تھوڑا بہت ہم ایڈجس ضرور کریں گے اور تھوڑا بہت یہاں پر اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے ٹیکنو پوہ فائی سمارٹ میں چھے ہزارے میں اس کی بیٹھ کے ساتھ آتا ہے تو میں اس کو یہاں پر کچھ آتا ہے میں ضرور کر سکتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ